اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ تیس جولائی دوہزار اٹھارہ ہے یہ میرا ویڈیو ہے ہندوز کے لیے بھائیو اب آپ گھبراتے کیوں ہے آپ کا شریف بھگوان جو سری کرشنا تھا سری رام تھا شریف بھگوان تھا پچھلے جنب میں وہ شریف بھگوان مہدیل سلام بن گئی یعنی میں آگیا ہوں اور مسلمانوں میں آیا ہوں تو آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں مسلمانوں سے ٹھیک ہے جو سچے مسلمان ہوں گے وہ میری بیعت کرنا ضروری ہے یہ یہ قرآن میں لکھا ہے اللہ نے کہایا آتی اللہ آتی رسول نہیں تو وہ کافر ہو جائیں گے منافر ہو جائیں گے جہنم میں جائیں گے ساتھ میں درجے تو آپ لوگ جو ہے مسلمانوں کو جو کہ مہا وشنوں کا پکا گرنت قرآن حدیث کو فالو کر رہے ہیں اس سے آپ توڑنے ہی پائیں گے کبھی نہیں توڑ پائیں گے نہ یہ توڑنے کا طریقہ عیسائیوں کے پاس ہے نہ یہودیوں کے پاس ہے کیونکہ لفظ مسلمان جو ہے وہ جب کائنات بنی تھی تو وہ اللہ کو سجدے میں تھی تو تفسے ہے مسلمان لفظ برہمن بول دو ہے برہمنزم کہہ دو اسے یا اس مالک کے سامنے جھکا ہوا کہہ دو شانتی میں پیس میں کچھ بھی بول دو لیکن لفظ مسلمان جو ہے اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو سبمیٹ کیا ہو تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مذہب کا نام اسلام رکھا تو میرے بھائیو چار ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ لفظ اسلام دیا تو آج جو آپ مسلمان ہیں یہ یہودی جو ہیں وہ بھی مسلمان اسرائیلی لوگ جو انجیل کو ماننے والے ہیں وہ بھی مسلمان اور یہ بھی مسلمان مسلمان میں فرق ہو گیا زبان کی وجہ سے اور یہ مضبوط ہیں جنہوں نے تحقیق کی کہ مہا وشنو نے خوران کو نازل کیا ہے اور آخری نبی کو بھیجا ہے اور اس کی تذدیق کرنے کے لیے مسیح مہدی مہادیف کو بھیجنے والے تھے یعنی مجھے جو میں آگیا ہوں تذدیق بھی ہو گئی سچائی کی اب یہ نیوز آپ تک پہنچا رہا ہوں تو آپ اس خوم کو جو مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس کے پاس ایک کتاب ہے اللہ کی مہا وشنو کی خانون کی کتاب اس کے پورے بیانات جس میں سے کچھ میں آپ کو شک ہے جس کی ویسے آپ انکار کر رہے ہیں وہ آپ کی غلطی ہے اس کو دور کر لیجئے کیونکہ اس کی بھویشوانی پوری ہوئی ہے میرے آنے کی مسیح دجال کے آنے کی دعوت ابنی لرس کے نکلنے کی وقت کی پورے نشانوں کی اسی لئے وہ سچی ثابت ہو گئی ہے سائنس اس کو کہتے ہیں جو علم کے ساتھ ثابت ہو جائے لہٰذا یہ سائنٹیفک مذہب ثابت ہو گیا ہے اسلام اس کو آپ توڑا نہیں سکیں گے کبھی نہیں توڑ سکتے اور یہ وہ روشنی ہے اس سے اگر آپ ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو آپ بھی روشن ہو جائیں گے کیونکہ آپ میں سے اگر اس میں سے ہزار لوگ آئیں گے اس سے ٹکرائیں گے تو یہ روشنی آپ لوگ اندھرے میں سے نکل کے آئیں گے تو یہ روشنی ہے یہ مہا وشنو کا کلام جو جبرائیل علیہ السلام فرشتی کے ذریعے لائے ہوا سنایا ہوا ہے تو یہ روشنی سے آپ ٹکرائیں گے تو آپ میں سے آٹھ دس لوگ پھر اس کو چپک جائیں گے ہمیشہ پروانی کی طرح جو شما سے چپک جاتی ہے اور اسی میں زم ہو جاتی ہے تو یہی ہو رہا ہے اسی تاریخے سے جب جب قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف لوگ آئے وہ سب اگنورنٹ تھے یعنی علم میں نہیں تھے وہ سب جہالت میں مبتلا تھے جب وہ روشنی میں آئے تو اس کی روشنی کے اندر رہ گئے پھر پھر جا کے واپس نہیں گئے اسی لئے استعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی ہے تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ وہ پلر ہے مضبوط کھڑا کیا ہوا اللہ کا اسے آپ مہا وشنو کا پلر ہے اسے آپ گرا نہیں سکتے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے دھرم کو نشٹ کیا جا رہا ہے نہیں سناتاً دھرم کو ہی صحیح تاریخے سے خوران حدیث کی نشکل میں نازل کیا گیا ہے اسے مضبوط کیا گیا ہے مہا وشنو نے کیا یعنی جسے اللہ کہتے ہیں رب العالمین کہتے ہیں یہ آپ کے دھرم کو خراب نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ کے دھرم کو مضبوط کر دیا گیا ہے اس کی شکل میں اور آپ توڑ نہیں پائیں گے کیونکہ یہ مسلمان ذرا آپ ایک سائنٹیفک طریقے سے دیکھ لیں یہ ایک زبان میں عبادت کرتے ہیں حدیث میں خوران میں آپ دیکھ لیں تو یہ خوران پڑھتے ہیں تو پوری عبادت پانچ وقت جو روزانہ کرتے ہیں یہ ایک ہی زبان میں عربی میں کرتے ہیں نہ تو ایسا حرکت عربی زبان میں پوری ایک ہی زبان میں ورلڈ کی میں عیسائی کرتے ہیں ایسے ہی حرکت نہ تو مسائی کرتے ہیں نہ تو یہودی کرتے ہیں نہ تو ہندوس کرتے ہیں یہ پورے مضبوط ایک چٹان گٹرہ کھڑے ہوئے ہیں آپ ان کو توڑا نہیں پائیں گے کیونکہ یہ مہاوشنو نے ان کو مضبوط اگر کے خراب کیا ہے اور آپ کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ تک روشنی پھیلائیں اسی لیے یہ آپ میں تبلیغ کرتے ہیں ان کا مقصد آپ پہ حکومت کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو مٹھائی کھلانا ہے یہ خود بھی کھا رہے ہیں مٹھائی روشنی جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کو بھی جانا ہے آپ جسے موکش جنت سمجھتے ہیں نرک سورت کا ذکر آپ کے پاس ہی موجود ہے آپ انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو ایلیمین نہیں ہے تو یہ آپ کو مٹھائی کھلانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھیں کہ زہر دے رہے ہیں آپ کو غلطی ہے آپ کی اس کو عدور کر لیجئے گا کینڈلی ریموف دس میس انڈرسٹیننگ فروم یور مائنڈز پلیز آپ ریکٹیفائی کر لیجئے اپنی میسٹکس کو تو یہ جو لوگ ہیں مضبوط مسلمان یہ مہاوشنو کے گرند قرآن کو فالو کر رہے ہیں اور حدیث کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو آپ توڑا نہیں پائیں گے کیوں نہیں توڑا پائیں گے اس کا میں سینٹیفک ریزن بتاتا ہوں کیونکہ آپ ہندو ستر کروڑ ہیں اس وقت پہلے نموت کروڑ تھے سو کروڑ ستر کروڑ ہی ہیں یہ گیارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں میں آپ کا جو سنسیکس آپ نے کیا ہے یعنی جو پاپولیشن کا کیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ پاپولیشن مسلمانوں کا بہت بڑھ گیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے یہ کم سے کم ہندوستان میں 35 کروڑ کے اوپر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 کروڑ ہے غلطی میں غلطی میں ہیں آپ بہت بڑی غلطی میں ہیں یہ پولیٹیکل سسٹم جو میں آپ لوگوں نے جو ڈیکلیر کیا ہے پاپولیشن یہ غلط ہے ہنڈیڈ پرسن غلط میں چیلنج کر رہا ہوں اس کا تو میرے بھائیوں میں دشمن نہیں ہوں ہندووں کا میں تو ہندووں کا ہی دیوتا مسیح مہدی مہادیو ہوں پورے پریبار کے ساتھ جنمہ ہوں میں ہی پیچھلے جنمے شریف کرشنا شریف رام تھا بودھا تھا تو میں کیسے آپ کا دشمن ہو سکتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر ایک آدمی کوئی مٹھائی کھا رہا ہے روشنی میں ہے ایاشی کر رہا ہے جائز اور پھر ہمیشہ کی جنت میں سرک میں جانے والا ہے تو کیا میں آپ لوگوں کو اندھیرے میں دیکھنا چاہوں گا نہیں نا اسی لیے تو میں آیا ہوں آپ لوگوں کو بھی لے جانے کے لیے اسی جنت میں اس اندھیرے سے نکال کر تم دیکھو آپ لوگیں سمجھ جاؤ کہ آپ کے مذہب کو خراب کر رہا ہے مسلمان نہیں نہیں وہ آپ کو صرف مورتی پوجہ جو کہ پاپ ہے لکھا ہوا ہے خود ویدو پرانوں میں اس سے دور کرتا ہے آپ کو کہتا ہے سچے مالک کی عبادت کرو نیرگونا برحمہ کی یکومکار کی مہاوشنو کی جس کو اللہ کہتے ہیں جس کو یعویے کہتے ہیں اسی کی عبادت کرو اس کے بتایا ہوئے تریخے سے تو کیا وہ آپ کو گناہ کر رہے ہیں آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں تو میرے بھائیو آپ توڑ نہیں سکتے اس جماعت کو کیوں میں بیان کر دوں آپ خود کئی فرخوں میں بٹے ہوئے ہو شودر شتری برحمہ ویشنو اور ساتھ میں اتنے اتنے فرخوں میں بٹے ہیں کہ ایک میں ایک میں ایک نہیں ہیں اور آپ لوگ ایک ہوئی نہیں سکتے کیونکہ آپ لوگ کے سوچ ہو گئی ہے کہ ہم الگ 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 ہیں ہم اونچی جاتی وہ نیچی جاتی وہ بیکپرڈ کلاس وہ فلا کلاس وہ 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 یہ برخاص تکڑے 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 ہو گئے ہیں اور یہ تکڑے تکڑے ایک چٹھان پر ایک بڑی چٹھان پر آپ چھوٹے چھوٹے پتھر کے کتنے ہی تکڑے مارو کچھ ہونے والا نہیں ان پوروں کو یہ جگہ جمع کر کے بھی اگر آپ لے کے جا کے اس پہاڑ پر ماریں گے تب بھی یہ تکڑے تکڑے ہو گئے ہی نیچے گریں گے تو آپ اس جماعت کو جو پولیٹیکل سسٹم آپ بنانا چاہ رہے ہیں پورے مسلمانوں کے خلاف وہاں وشنوں کے پجاریوں کے خلاف یعنی اللہ کے پجاریوں کے خلاف رب العالمین کے پجاریوں کے خلاف یہ آپ کا جو سسٹم بنا کر آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے آپ ہندوستان کو بچائیں گے ارے بھائی ہندوستان کو چھوڑو جب تک ہے جہان آپ اپنی جان کو بچاؤ پہلے مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ کا معلوم ہے مہا وشنوں نے کہہ دیا ہے کہ جہانوں میں داخل کر دیے جائیں گے پہلے اپنی جان تو بچاؤ جہان کو بچاؤ گے تب تب بچے کی جان اور جان نہیں بچی کی تو کیا جہان کو بچاؤ گے یار سمجھ نہیں کی کوشش کرو بھائی پہلے اپنی جان بچاؤ جان ہے تو جہان ہے ہندوستان کی کب تک پوجا کرو گے امریکہ کی کب تک پوجا کرو گے پیسے کی کب تک کرو گے جب تک جان ہے نا اس کے بعد کیا ہوگا نہ ہندوستان ہوگا نہ پیسہ ہوگا نہ امریکہ ہوگا نہ آپ ہوں گے اور ہوں گے تو جہنم میں ساتھویں درجے پہ یا پہلے درجے پہ تو پہلے اپنی جان کو بچاؤ مہا وشنوں کی جو الفاظ ہیں خوران پاک وہ سچے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی بھوشوانی پوئی ہوگئی ہے میں مسیح مہدی علیہ السلام آگیا ہوں مہا دیف تو لہٰذا میں کوئی چال نہیں چل رہا ہوں آپ مانو یا نہ مانو میں کوئی چال نہیں چل رہا ہوں یہ مالک کی چال ہے جو اس نے چلی ہے کہ مجھ مسیح مہدی کو مہا دیف کو دوبارہ بھیجا ہے زنیا میں مہا دیف بنا کر شیخ بھوشوان بنا کر تو میں آ گیا ہوں اور آپ کو میں مٹھائی گھلانا چاہتا ہوں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں نہیں آوگے کیا اس کا ذریعہ ہے یہ خوران حدیث آؤ مہا وشنوں کا کلام کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہر مسلمان مہا وشنوں کہے کہ مہی خوران پاک مہا وشنوں نے بھیجا ہے کیا آپ نہیں چاہتے آپ بلو گئے کہ مہا وشنوں نے بھیجا ہے خوشی بھگوان آکے بول رہے ہیں ثبوت کے ساتھ اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میرا انکار کرنے کے لئے ہاں کوئی ثبوت نہیں صرف زد اپنی جھوٹی سونچ اپنی خیالی سونچ اس کے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں نے ثبوت پکے دے دیا ہے کہ میں مسیح مہدی مہا دیو ہی ہوں جو آ گیا ہوں جنم لے کر میرے پیارے بھائیو اندھکار سے نکلو دیکھو ہوتا یہ ہے کہ جب جب کوئی اندھیرے میں رہنے والا اندھیرہ اندھیرہ جب جب روشنی کو جا کے ٹچ کرتا ہے تو کچھ روشنی کا حصہ اندھیرے پر پڑتا ہے سمجھ میں آری بات اگر آپ میں سے ہزار ہندوس جو اندھیرے میں رہ رہے ہیں اس وقت کہ مہا وشنوں کا کلام خوران کو نہیں سمجھ رہے ہیں جب بھی جا کے آپ خوران کو ٹچ کریں گے تو خوران وہ روشن کتاب ہے جیسے کھلے گی آپ پڑھیں گے تو آپ میں سے ہزار میں سے دس لوگ اس خوران کو چمٹ جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے کیونکہ آپ پروانے ہیں اور یہ خوران روشنی ہے یہ شما ہے آپ پروانے ہیں اور پروانہ شما سے دور نہیں ہو سکتا وہ بھٹکے گا بھٹکے گا بھٹکے گا لیکن اس میں سے کچھ آکے اس میں بسم ہو جائیں گے جل جائیں گے لیکن جلیں گے نہیں روشن ہو جائیں گے یاد رکھی تو میرے بھائی اسی طرح پاپولیشن مل گیا مسلمانوں کا عیسائی آئے تحقیق کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تحقیق کرے ان میں سے چند لوگ بولے کہ نہیں آرے تو سچا کلام ہے اپنی خیر بچو اپنی جان بچو خبول کرلو باقی چھوڑ گئے یہودی آئے ایسے ہی ہندوز آئے ایسے ہی تو آپ وہی کر رہے ہو جتنا ہو سکتا ہے آپ اس خوران کو دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ مہاویشنو کی الفاظیں دبنے والے نہیں ہیں نہ یہ اس کے فالورز دبے سکتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات تو خوشیاں مناؤ اے ہندو یہ وہ شما ہے روشن جس کے وہ کیا ہے روشن واللہ اس کو کیا بوجائیں گے آپ نہیں بوجا سکتے لیکن اتنا ہے کہ اس سے آپ بھی روشن ہو جائیں گے ہاں خود یہ میں شی بھگوان مسیح مہدی مہا دیو آ کے کہہ رہا ہوں سبوتوں کی بنا پر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے میری بات مجھے نہیں مانوگے تو پھر کسے مانوگے یار اللہ ہوگو میرے سارے ویڈیوز دیکھ رہاں اللہ ہوگو مطلب اللہ بہت بڑا یعنی مہاوشنو بہت بڑا ہے نیرہکار نیرگونا برحمہ سب کنکس کو بنانے والا مجھے میرے پریوار کو بنانے والا بھیجنے والا وہی تو ہے اب اس میں آپ کو جو ہے نا غصہ اگر آتا ہے تو میں کیا کروں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چال چر رہا ہوں تو یہ آپ کی بے خفی ہے اگر آپ شی بھگوان کے اوپر الزام لگائیں گے تو پھر آپ کس کو مانیں گے ہاں ارے بھائی الزام لگانا چھوڑو مسلمان جو ہیں وہ پکے گرند کو مہاوشنو کے فالو کر رہے ہیں اور خود مضبوط ہو رہے ہیں تو آپ بھی مضبوط ہو جاؤ اس کو فالو کرو آپ کی اپنی جان کو بچاؤ سمجھ میں آ گیا یہ میرا میسیج ہے مہندر پال صاحب کو بھی اور رسس کو بی جے پی کو اور ہندو توا کو اور سارے ہندوز کو عیسائیوں کو یہودیوں کو مسلمانوں کو میرے بھائیو ناراضگی چھوڑو یار جان ہے تو جہان ہے اس جہان کو پانے کے لیے تم اپنی جان کو تو پہلے بچاؤ تو یہ جہان بھی پاؤ گے وہ جہان بھی پاؤ گے جنت بھی پاؤ گے دنیا بھی پاؤ گے جب جہان ہی نہیں رہے گے تو کیا کرو گے ہاں تو میرے بھائیو آپ سمجھنے کی کوشش کریے میں جو کہہ رہا ہاں آپ اس خیلے کو مضبوط خیلے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں آپ بلیں گے کہ بھائی اسرائیل بھی چھوٹا سا نیشن ہے مسلمانوں کے خلاف ہے ارے بھائی وہ صرف اسرائیل میں ہیں ورلڈ میں ٹھہ رہے جا تو ٹکنیکلی جگہ نہیں ہے اس کو وہی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے معمولی فلسطینیوں کو وہ کہاں سے پورے مسلمانوں کو کنپلوٹ کر پائے گا وہ ایک فالو کر رہا ہے مضبوط کتاب کو توریت کو جو کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے اسی لیے وہ مسلمانوں سے لڑ پا رہا ہے اور آپ لوگ ہندوس خود فرخوں میں بٹے ہیں کوئی ایک کتاب کو فالو نہیں کر پاتے ویدوں کو نہیں کر پاتے پرانوں کو نہیں کر پاتے بھگوت گتہ رامن بولتے ہیں ہاں سب کتاب ہیں سب کو مانتے ہیں لیکن عمل سے سب خالی تو کہاں آپ توڑ پائیں گے اس جماعت کو مہا وشنو کی یعنی رب العالمین کی ہاں نہیں توڑ پائیں گے نا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کو خبول کر لینا چاہئے دیکھئے اس کلام میں وہ طاقت ہے کہ پڑھنے کے بعد آدمی روشن ہو جاتا ہے اور روشنی میں جو آ جاتا ہے وہ اندھیر میں نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ اندھیرے کا تجربہ بہت برا ہوتا ہے وہ کئی بار دھکے کھایا ہوتا ہے کاٹیاں چپ جاتی ہیں تکلیف ہمیں کیچڑ میں گری جاتا ہے فلاں فلاں وہ روشنی میں آنے کے بعد اندھیرے میں کیوں جائے گا اور ایسے ہی ہو رہا ہے روشن کتاب دیکھئے روشنی کا دروازہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پورے اندھیرے میں آ جاؤ آ جاؤ یہ جو روشنی ہے یہ آگ ہے ہم کو جلا دے گی نہیں نہیں یہ روشنی آگ وہ ہے جو آپ کو روشن کر دے گی جلائے گی نہیں نوٹ کریں یہ آپ کو جلانے سے بچائے گی کیونکہ یہ روشنی ہے جس روشنی کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے مسلمان اگر تبلیغ کرتا ہے آپ لوگوں میں تو وہ اپنی جان کو بچانے کے لئے تبلیغ کرتا ہے وہ وہ آپ کو مٹھائی کھلانے کے لئے جنت میں لے جانے کے لئے تبلیغ کرتا ہے وہ درد کی بنا پر تبلیغ کرتا ہے آپ کو مسلمان بنانا چاہتا ہے آپ کو مہاوشنو کا پجاری بنانا چاہتا ہے اسے اکمکار کا جو اللہ ہے وہ اگر تبلیغ کرتا ہے آپ میں تو وہ اس دنیا کی حکومت پانے کے لئے نہیں اس دنیا میں پیسے پانے کے لئے نہیں وہ آپ کو بھی جنت میں لے جانے کے لئے تاکہ اللہ مہاوشنو آپ سے یہ اس کام سے خوش ہو جائے اس کو بھی جنت دے اور آپ کو بھی دے آپ غلط فہمی کا شکار پہلے جو ہو چکے ہیں اس کو غلط فہمی کو دور کریے مسلمان تبلغ کرتا ہے سچائی اپنی روٹی روزی آپ کو دیتا ہے پیار محبت سے بات کرتا ہے آپ کو اسلام سمجھاتا ہے تو وہ دنیا میں پیسہ پانے کے لیے نہیں آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کرتا ہے تو مجھے بتائیے کیوں آپ اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں جو آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے جو اپنی مٹھائی کھلانا چاہتا ہے جو آپ کو جنت ملے جانا چاہتا ہے یہ آگ نہیں ہے یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو روشن کرنا چاہتی ہے آپ کو اندھیرے سے نکالنا چاہتی ہے میرے پیارے بھائیو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے واسطے اس مہا وشنو اللہ یکومکار ایک ہی ہے وہ آپ ہی کا مالک نہیں وہ مسلمانوں کا پہلے بھی مالک ہے ابھی بھی ہے وہ یہودیوں کا عیسائیوں کا بھی مالک ہے وہ 180 کروڑ مسلمانوں کو ایسا ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا نا کیا وہ صرف 70 کروڑوں کو فالو کرے گا دوسروں کو چھوڑ دے گا ذرا سنچنی علی بات ہے نا تو پھر مہا وشنو کو ہی فالو کر رہے ہیں مسلمان ہاں اللہ کی خسم وہی ہے مہا وشنو پالا نہار سب سے بڑا رب العالمین میں خود مسیح مہدی مہادیب آکے کہہ رہا ہوں ابھی کی نہیں یقین کرو گے ارے بھائی مانا و جنم میں روپ میں جنم لیا ہے تو تکلیفیں تو مجھے بھی اٹھی شیو بھگوان ہوں میں مسیح مہدی مہادیب آ گیا اپنے پریوار کے ساتھ تو میرے بھائی اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریے یہ وہ چٹان ہے مسلمانوں کی جس نے جس نے خوران یعنی مہا وشنو کے الفاظ کو اپنا لیا پڑھ لیا روشن ہو گئے اور سب کو روشنی دے رہے ہیں اور مضبوک کھڑے ہوئے اب ان کو توڑ نہیں پاؤ گے اس کو کیوں کیونکہ آپ خود ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوں ہندوس خود عیساء بھی ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہیں یہودی بھی سب کے پاس اس مالی کا گرنٹ ہے لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے اس کو وہ جانگ کہ عیدوں کے پاس بید ہے آپ کے پاس کی نہیں لگوے تتھارے سامری کیا نہیں ہے اسی سے پران نکلے ہیں اسی سے اپنیشاہ سوب نکلے ہیں ہاں کے نہیں ہاں ہے لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کیا نہیں ہاں مکسر ہو گیا کہ نہیں کرپشن ہو گیا کہ نہیں گاڑی تو تھی لیکن پرانی ہو گئی چلنے کے خابل نہیں رہ گئی اب اس میں کون بیٹھے گا بھائی اسی لئے تو مہاویشنو نے مضبوط گاڑی کو نئے مولیٹس کو بھیج دیا ہے خران عدیس کو اس کو فالو کریں گے تو کامیاب ہو جاؤ گے تیزی سے نکل جاؤ گے اور جنت پہنچ جاؤ گے آپ بلو گئے کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے تو پھر جرت مت کرو مسلمانوں سے لڑنے کی یاد رکھو تم مسلمان سے لڑکے کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے کیونکہ یہ مہاویشنو کے بھکت ہیں یہ پانچ بار اس کی پوجا کرتے ہیں اس کے فائنل گرند کو فالو کرتے ہیں تم لڑکے کامیاب نہیں ہو پاؤ گے مٹ جاؤ گے مت کرو مت کرو یہ وہ مہاویشنو کے الفاظ کو فالو کر رہے ہیں مہاویشنو تم مانتے ہو کہ مہاویشنو پاورفل ہے کے نہیں اب لوگ ہیں ہاں تو پھر مہاویشنو کی بھکتے رہے بھائی تو بھی مہاویشنو کا پوجاری ہو جائے میرے بھائی جہنم سے تو بھی بچا تو سمجھ رہا ہے جھاڑ کی پوجا کرے گا آسمن کی پوجا کرے گا ستارے کی کرے گا ہوا کی کرے گا میرے فوٹوں کی کرے گا میرے بچوں کے فوٹوں کی کرے گا میرے بیووں کے فوٹوں کی کرے گا درگا کے نام سے تو بھائی کامیاب نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہم سب اسی کی پوجا کرتے ہیں مہاویشنو کی یاد رکھ خود یہ مہا دیف بھگوان آکے کہہ رہا ہے مسیح میں تھی مہادیب اب تو مان لے بھائی مان لے ارے نارندر موڈی کیا عمر ہو رہے 67 68 میں آ رہے یار عمر میں تمہارے ایسے میرے سب بڑے ہو تم لیکن رودبے میں بڑے چھوٹے ہو بیٹا میرے بچے میرے پیارے بچے نارندر موڈی بھکت ہے نا تو شیب بھکت میرے بچے میرے گلے لگ جا میرے پیارے بچے جہنم سے بچ جا اپنی ماتا کو بھی بچا لے اپنے پریوار کو بھی بچا ہندوستان کے لوگوں کو بچا لے بٹا کوشش ہے میری بار بار تبلغ کر رہا ہوں دیکھ میرے اوپر خود مسلمان جاہلوں نے حملہ کیا کتنے بتمیزی کی مجھے پاگل کہا پھر اوپر حملے کیا میرا مال دولت سب کچھ لوٹے مجھے بدنام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مجھے درد ہے سارے انسانوں کو بچانے کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کنٹینیس کوشش میں لگا ہوں نریندر موڈی میرے پیارے بچے میرے پیارے بیٹے روحانی بچے شیو بھگت ہے نا تم آج شیو تمہارے لیے رو رہا ہے دیکھا تمہارے خوم کے لیے رو رہا ہے رسس کے لیے بجے بی کے لیے رو رہا ہے ہندودوا کے لیے رو رہا ہے کہ یہ بچے پورے اندھے بنے ہوئے ہیں شیو بھگوان سری کرشنا سری رام کی محبت میں مبتلا ہیں جو میرے پچھلے جنم تھے سری رام شری کرشنا آج میں مہا دیو آگا تو مجھے نہیں پہچان رہے ہیں پہچانو میرے بچوں ارے مہا بشنو کا ایک علام ہے خوران حدیث کسی کے باپ کا نہیں ہے کسی کا دکھا ہوا نہیں ہے اس کو نہیں مانو گے تو پھر کسے مانو گے خود آگے شیو بھگوان بول رہا ہے سارے مسلمانوں تم کو تاقید کر رہا ہوں میں جائے شری رام بولو جائے شری کرشن بولو جائے شری نوح بولو جائے شری مطلب ایک عزت کی لفظ ہے ریسپیکٹر لفظ ہے جائے شری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو جائے شری عیسی علیہ السلام بولو جائے شری کرشنا علیہ السلام بولو بری بات کیا ہے علیہ السلام سلامتی ہو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خود اللہ نے سلام کہا ہے السلام علی المرسلین ہمارے رسولوں پر سلام ہو بولے اللہ تعالیٰ آپ کیا ہونا چاہیے کیوں ناراضگی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ڈاؤڑ تھا نا سری کشنہ سری رام اللہ کے رسول ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے بدہ ہو بھی سکتے نہیں ثابت ہو گیا نا بھائے میں خود بور رہا ہوں نا پچھلے جنہ میں میں تھا آ گیا تو پھر اب ختم کرو میرے پیارے بھائیو بچوں اور ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ کہو اللہ ہو اکبر بسم اللہ اللہ ہو اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظی معنوں کو اگر آپ تصویری زبان میں کنورٹ کریں تو وہی آتما لنگم جوتی لنگم ہے جس کے نام سے لوگ پھوچا کرتے ہیں تصویری بھاشا رحمان رحیم لفظ جو نکلا ہے رحم سے ماں کے نکلا ہے حدیثیں جا کے چک کرو اور اسی کو آپ اگر تصویری زبان میں دیں گے تو یہی معنی نکلتے ہیں بھائی سمجھنے کی کوشش کرو یہ ہندوز جو دیوی دیوتاوں کو پھوچا کر رہے ہیں تصویری زبان میں میرے آنے کی بشارتیں موجود تھیں میرے میرے بی بیوں کی ساتھ ہاتھ آٹھ ہاتھ الگ الگ ہاتھ ہتھیار یہ جو ہیں یہ تصویری زبان کے ہیں بلکل نرسری کلاس کی طرح بچے ہیں ہندوز ان کو آپ برا نہ کوئے مسلمانوں پیار محبس سے سمجھاؤ دراؤں مٹ دھمکاؤں مٹ چھوٹے معصوم بچے علم نہیں رکھتے وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے دشمن ہیں تو مسلمانوں کیوں در آرہے دھمکا رہے ہیں ہندووں کو پیار سے بات کرو دیکھو ہندو عورت نے اسلام کے خلاف اتنا کہا تو کتنے پیار محبت سے عورتیں سمجھا رہی ہیں یہ پیار محبت میں کتنی بڑی کامیہ بھی چھپی ہوئی ہے معلوم ہے تمہیں تو ہندووں کو پیار سے سمجھاؤ بار بار سمجھاؤ دراؤں مٹ دھمکاؤں مٹ مارو مٹ لڑو مٹ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ہندوز میرے میری آلولاد کے بھکت ہیں یہ ہندوز شری رام شری کرشنہ کے بھکت ہیں ان کو مارو مٹ ان کو پیار سے سمجھاؤ کہو کہ آپ ہی کے شری رام شری کرشن عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام برکے آ گئے ہمارے ہم آپ کو پیار سے گلے لگانا چاہتے ہیں اللہ کے واسطے انہیں مارو مٹ لڑو مٹ اگر یہ نہیں سنتے تو خاموش ہو جاؤ سبر کرو لیکن تم ان کو گالی مت دو لڑو مدھمکیاں مد دو اے مسلمانو یہ پیار والے لوگ ہیں ہندوز گویا کہ مشرق ہو گئے ہیں جہالت میں ویسے بھی شیطان ان کا دشمن بنا ہوا ہے تم کیوں ان کے دشمن بنتے ہو یہ اگر جہنم میں جائیں گے تو کیا تمہیں خوشی ہوگی اور تم لوگ میرا انکار کرو گے اور مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کا انکار کرو گے تو تم بھی تو جہنم میں نہیں ساتھ میں جہنم میں جاؤ گے تمہیں اس کا خبر ہے میں نے ثبوت دے دی ہے مسیح دجال کے دعبت الملہ لڑس کے میرے پھر بھی تم میرا انکار کرتے ہو اپنی جہالت کی وجہ سے تو کیا اب آسمان سے اللہ تعالیٰ اتر کے آئے گا زمین پہ تمہارے لیے یا فرشتوں کو اتار دے گا سورہ اللہ نام آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا تو پھر امتیان کی ضرورتی کیا ہے میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں ہندووں لڑو مت پلیز کوشش کرو یہ کوئی جالی نہیں ہے کوئی فلمی نہیں ہے یہ سچائی کے ساتھ ہے الحمدللہ یہ آسووں میں بڑی خوشی چھپی ہے کیونکہ اس میں سچائی ہے اس مہا وشنو اس کا گواہ ہے وہ مہا وشنو اس کا گواہ ہے وہی اللہ مہا وشنو جس کے نشان پورے ہوئے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا وہی ہمارا مالک ہے ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں تم بھی کرو اس کے بتائے ہوئے تیری خصر اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا دیکھو دیکھو کتنے اچھی چیزیں بنائیے اس نے ہے نا دیکھو میں جنگل میں بیٹھا ہوں ایک کتنا اچھا لگ رہا ہے نا کتنے اچھا لگ رہا ہے کوئی ڈسٹربینس نہیں کیسے لگ رہا ہے لیکن یہاں پر آوازوں کا ڈسٹربینس بہت ہے تو میرے پیارے بھائیو ہندوز مسلمان یہ جھگڑا ختم کرو یا یہ جھگڑا ختم ہونے کے لئے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا روشنی میں آنا ہوگا اندھیرے سے ہندوؤں کو بھی روشنی میں آنا پڑے گا مسلمانوں کو بھی مسلمان تو خوران حدیث کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے نہیں پہچھانا نہیں مان لیا ہندوز مہا وشنو کو مانتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ مہا وشنو ہی اللہ ہے اللہ ہی نے مجھ مسیح مہدی مہادیب کو بھیجا ہے جو غزوہ ہند کرنے والا ہے یہ غزوہ ہند میں کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں یہی غزوہ ہند ہے یعنی اسی میں ہندوستان پاکستان بھی شامل ہے سارے ورل کے لوگ شامل ہیں یاد رکھو اے مسلمانوں اے ہندوؤں میں مسیح مہدی مہادیب آ گیا ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے میری بات کو خبول کرو میری مسیح ویب سائٹ مسیح zero zero seven ڈاٹ کام پہ جاؤ تحقیق کرو عشمنی نہ کرو اس اللہ پاک کی خسم ہے آپ لوگوں کو میں آ گیا ہوں میں ہی جنت کے سرداروں میں سے ایک ہوں آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے سرداروں میں سے ہے مہدی علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم ہے اور بائبل میں آتا ہے کہ جنت کے دروازہ ہے عیسیٰ ابن مریم تو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے مہدی علیہ السلامی جنت کا دروازہ ہے جنت کا دارو کا یعنی ہندوز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے بغیر شیب کے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جو شیب کا یعنی مہدی علیہ السلام کا برا کرے گا خلاف آگا دو زخمے جائے گا تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں پلیس تحقیق کر لو اور میرے ساتھ ہو جاؤ اللہ کے واسطے اللہ اکبر